ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تو انہوں نے کہا کہ اے قبیصہ صوبہ کرے تو تین مرتبہ یہ پڑھ لینا اس کے بعد تو تیرے گھر سے نکلے گا تو کسی درد کے پاس سے گزرے گا تو کسی پتھر کے پاس سے گزرے گا میں کہتاہوں تو کسی بیلڈنگ کے پاس سے گزرے گا تو کسی جھوپرے کے پاس سے گزرے گا ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی تو جس کے پاس سے گزرے گا ہر چیز تیرے لئے مقفرت کے دعا کرے گی حضرت قبیصہ بن محارکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آپ لوگ اتنا یاد رکھے یہ بھی ایک بڑا پیارا نام ہے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گڑھے صحابی لکھا ہے کہ تقریباً ان کی عمر ہو گئی اچھی پچاسی سال کی اچھی پچاسی سال وہ لکری ہاتھ میں لے لی برہاں پا آ گیا حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سننا بھائی حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آتر کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برہا ہو گیا کہتا میں تو برہا ہو گیا اور میں نے تو ابھی ابھی ایمان قبول کیا برہا پہ میں ایمان قبول کیا برہا ہو گیا مجھے کوئی لمبا چوڑا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور مجھے آپ کوئی لمبی لمبی تسبیح دیں گے تو وہ بھی میں پڑھ نہیں پاؤں گا آپ مجھے کہو گے لمبی لمبی نماز پڑھ تو یہ برا آدمی کتنی لمبی نماز پڑھے گا آپ کہو گے کہ روزہ رکھ تو یہ برا آدمی کتنے روزے رکھے گا اس لئے اللہ کے رسول ایک احسان کر دو ایسی چھوٹی سی تسبیح بتا دو جو مجھے اتنا نفع پہنچا ہے کہ پھر مجھے کسی کو کچھنا ہی نہ پڑھے ایک چھوٹی سی تسبیح بتا دو اس لئے میں برا آدمی ابھی ابھی مسلمان ہوا کچھ روزہ مسلمان ہوا یہ برا آدمی لاتھی لے کر چلتا ہوں چلنے کے بھی ٹھکانے نہیں میرے تو کھانے کے بھی پریشانی پینے کے بھی پریشانی اب آپ کہو گے تو قرآن کی لمبی لمبی صورت یاد کر میں کہاں سے یاد کروں گا بھرے آدمی کو یاد ہوتا بلکہ برا آدمی میں تو جی جی یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ نہیں بھول جاتا قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم نے فرمایا قرآن کہتا جب کوئی بڑھا ہو جاتا تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا بڑی بڑی چیزیں بھی بھول جاتا بڑھا کبھی کبھی اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے بڑھا کبھی کبھی اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے تو میں کہے دوستو وہ تاہبی حضرت کبھی سا بڑے آدمی لاتھی لے کر آئے کہا اللہ کے رسولی آتو کھانے کی بھی پریشانی پینے کی پریشانی اور آپ لمبی صورت بتائیں گے مجھے یاب ہونے والی نہیں آپ کہو گے لمبی لمبی نماز میں پڑھ یہ بڑا آدمی کہاں کھڑا ہوگا آپ کہو لمبے لمبے روزے رکھ یہ بڑا کہاں رکھے گا چھوٹی تسبیح بتا دو اتنا بڑا فائدہ بتا دو کہ مجھے کسی اور کو پچھنا نہ پڑے ہمارے نبی صاحب نے کہا یہ کبھی سا ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ تو بھی پڑھے گا بلکہ میرا کوئی بھی امت ہی پڑھے گا تیری برکت سے تک تو وہ چیز نصیب ہو جائے گی اور ہمارے نبی صاحب نے کونسی تسبیح بتائیں میرے دوستو بہت چھوٹی تسبیح بتائیں کہاں صوبہ کرے تو تین مرتبہ یہ پڑھ دینا پھر صوبہ کرے تو کہو نہ بھائی زور سے کہو نہ صوبہ کرے تو کونسی تسبیح بھائی میرے ساتھ میں پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدی بچ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہمارے نبی صاحب نے کیا فرمایا سنو کہاں کہ یہ کبھی صوبہ کرے تو تین مرتبہ یہ پڑھ لینا اس کے بعد تو تیرے گھر سے نکلے گا تو کسی درست کے پاس سے گدرے گا تو کسی پتھر کے پاس سے گدرے گا میں کہتا ہوں تو کسی بیلڈن کے پاس سے گدرے گا تو کسی جھوپرے کے پاس سے گدرے گا ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب اللہ کی تو جس کے پاس سے گدرے گا ہر چیز تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی ہر چیز تیرے لیے درست بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے پسر بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے یا گلڈنگ بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے جس شرم سے تو گزرے گا وہ شرم بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے صبح صبح میں کسی مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ